پی ٹی آئی کا آٹھ ستمبر کا جلسہ حکومت کیا خطرناک کام کرنے جا رہی ہے کاشف عباسی کے تہل کا خیز انکشافات ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی کاشف عباسی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینیٹ میں ایک مسوعدہ پیش کیا جس کے مطابق اگر اسلام آباد میں اجازت کے بغیر کوئی احتجاج کرے گا تو اس کو تین سال قید کی سزا دی جائے گی اور اگر دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے احتجاج کرے گا تو سزا دس سال ہوگی کاشف عباسی نے کہا کہ آخر یہ مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے میری تو خواہش اور درخواست ہے کہ یہ جو بھی اس طرح کے قانون لانا چاہیں یا جو بھی اس طرح کی پریکٹس کرنا چاہیں بے شک وہ پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو اس قانون کا اطلاق اس پر ضرور ہونا چاہیے فرض کریں اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو اس کا اطلاق مسلم لیگ نون پر ضرور ہونا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے ملک میں ہر چیز موجود ہے بس اقل اور جمہوریت ہمارے اندر نہیں ہے ہم سب ایک فستائی قوت ہیں جو حکومت میں آتا ہے وہ اس طرح کے کام شروع کر دیتا ہے کاشف عباسی نے مزید کہا کہ ارفان صدیقی اتنے پڑھے لکھے لگتے ہیں میاں صاحب کی تقریریں لکھتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہوگا جو یہ قانون انہوں نے ٹیبل کر دیا میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آخر وہ سوچتے کیا ہوں گے کیا آٹھ ستمبر کا پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے اس حد تک جانا پڑ رہا ہے